اسلام علیکم آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے گرین ویچ ٹرین سیٹیشن سے پہنچا میں ایمسٹرڈ ہے اپنا ٹرین مسٹه کو رای چھوڈ میکنس ایک موند ایمسٹرڈ Camera او جس рی اپنا ٹرین 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 کے ٢ے palate میرا ٹوئر آلیڈی تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے جسٹ وہ نکل چکا ہے اور وہ میرا بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو آگے سے نو بچ کے پچاس منٹ پہ بس کو ووڈ کر کے ان لوگوں نے جانا ہے فرانس فرانس سے پھر آگے بس پہ امترڈنم جائیں گے مجھے مجھے چلا کہ میرا ٹوئر مس ہو گیا ہے تو پھر میں نے اپنے گروپ لیڈر سے بات کی اور گروپ لیڈر نے کہا کہ آپ یا تو پھلائیڈ لیں یا آپ ٹرین پکھنے اور آپ امسٹر ڈیم میں ہم لوگوں کو جوائن کریں آپ امسٹر ڈیم میں جوائن کریں گے میں نے کہا ادھر آپشن کیا ہے انہوں نے کہا ادھر آپشن یہ ہے کہ آپ فوکس ٹون ٹرین جنسا سٹیشن ہے نا ادھر ہمیں کیچ کریں کیونکہ فوکس ٹون سے ہم لوگوں نے نو بچ کے پچاس منٹ پہ نکلنا ہے تو میں نے کہا کہ فوکس ٹون کا تقریبا ایک گھنٹے کا راستہ تھا میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرا رائیور ٹائم نو بچ کے بیس منٹ تھا فوکس ٹون پہ اور ان کا دپارچے ٹائم نو بچ کے پچاس منٹ تھا میں نے کہا یہ بڑا ایک ریزنیبل سا ٹائم ہے تیس منٹ کے اندر جو ہے میں ازیلی اپنے گروپ کو جوائن کر کے تو ان کے ساتھ میں ہمسٹر ڈیم جا سکتا ہوں میں نے ٹائم 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 ٹائ اب میں اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے نہیں جوائن کر سکتا تھا فاکس ٹون سے امسٹر ڈائم جانے کے لئے میں نے گروپ لیٹر سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس دو چوائسی ہیں ایدھر یا تو آپ لندن واپس جائیں اور ادھر سے آپ ٹرین لیں یا پھر آپ لندن واپس جا کے بائی پلین امسٹر ڈائم پہ پہنچیں اور امسٹر ڈائم پہ ہمیں ملیں ادھر سے ہم اپنے جرنی کنٹینیو کریں گے تو میرے پاس ذہن میں پہلے تھوڑا سا پلان تھا کہ میں اس دفعہ اپنے ٹرپ کے اندر یورپ کی ٹرینز کو ٹرائی کروں ڈیفرنٹ ٹرینز کو میں نے سوچا کہ میں یورپ پاس بھی پرچیز کروں گا جو کہ بکاوز آف دس گروپ میں نے چھوڑ دیا پلس میرے ذہن میں تھا کہ میں فیری رائیڈ یوکے سے فرانس کی انجوائے کروں تو میں نے سوچا کہ انسٹیڈ کے میں مطلب واپس جاؤوں پرین سے ٹکر کروں تو میں تھوڑی خواری زیادہ ہے لیکن میں ٹرینز اور فیریز کو ایکسپیئینس ضرور کروں تو میں نے یہی سوچا کہ فاکسنون سے ٹرین لی اور میں دوور چلا گیا دوور تقریباً دس سے پندہ منٹ کا راستہ ہے فاکسنون سے دوور کا دوور سے مجھے بتا چلا کہ تقریباً ایک سے ڈیٹ کے انٹے کے بعد فیری جا رہی ہے تو میں نے ادھر بیٹھ کے فیری کی ٹکٹ پرچیز کی اور اتر طرح سا میں نے اپنا نیکس پلان دیکھا کہ نیکس کیسے میں امسٹیڈ پہنچ سکتا ہوں تو پلس یہ ہے کہ ادھر میں پھر فیری کی ٹکٹ پرچیز کرنے کے بعد میں نے ویٹ کیا اس کے بعد ادھر سے بس آئی بس میں انہوں نے لوگوں کو بورڈ کیا اور بورڈ کرنے کے بعد بس کو انہوں نے فیری کی ٹرمنیل پر فیری کے سامنے جا کر دیا جہاں سے فیری لے کے میں فیری کے اوپر چلا گیا وہ دوہر یوکے سے فرانس باموجہ ہے کو انہوں نے اوپر کرنے کے بعد ہاں سے تو انہوں نے فیری کا جنا ہے دوہر یوکے کو باہت سامنے اوپر چلا گیا جس میں آپ کو بائی سی یوکے کی پورٹ دوہر سے آپ کو پیسنجرز کو دے کے بھرانس میں چھوڑ دیتا ہا ہے تو یہ جو ہے جن ی مجھے بہت اچھا بدنا میں نے بہت فیسک نیٹ کیا رہا تھا اور مجھے تاکہ میں اپنے اس جن ی کو بھرپور انجوائے کروں موسیقی 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 تو میں اس کے بعد جو ہے تقریبا ڈیو انٹے کا جننی کرنے کے بعد میں پہنچ گیا اپنا کلایس جو کہ فرانس میں ہے جب آپ ڈوگر سے اپنا جائیں گے فرانس تو ڈیفنیٹلی وہ آپ سے ویزا پوچھیں گے یورپ کا آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اب یورپ کے ویزے سے لیٹڈ بہت سارے لوگوں کا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کا یورپ کا ویزا فرانس کا نہیں ہے آپ نے کسی اور کنٹری سے یورپین کنٹری سے شنجین ویزا لیا ہے تو کیا آپ فرانس میں ٹیول کر سکتے ہیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ یس لے والاو کیونکہ میں نے اپنا جو ویزا تھا میرا چیک ریپ پبلک کا تھا لیکن میں انٹر ہو رہا تھا یوکے سے فرانس اس کے لئے آپ کو اپنا ٹیول پلان دینا ہے اور آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ واپس کب آئیں گے اور واپس کیسے آئیں گے اب کلائس میں مجھے یہ تھا کہ اب میں ایمسٹرڈیپ کیسے جاؤں تو اس کے پاس ایک ٹرینڈ سٹیشن ہے جہاں پہ کلائس سے مجھے جانا تھا ڈٹل یورپ اس ٹرینڈ سٹیشن پہ میں نے ٹیکسی لی اور ٹیکسی سے تقریباً میں جانا تھا ڈس پندہ میٹھ میں اس ٹرینڈ سٹیشن پہ پہنچیا اس کے پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب نیکس ٹرین جس کے پاس میں ٹرینڈ کر کے لیٹل یورپ جانا ہے وہ کتنے دیر میں رہا ہے تقریباً ایک سے ڈیڈ کھنٹے مجھے ویٹ کرنا پڑا فرانس کا ٹرینڈ سٹیشن مہت اچھا بہت ساف ستھا تھا تو اس کے بعد ایک سے ڈیڈ کھنٹہ اوڈر ویٹ کرنے کے بعد میں اپنی نیکس ٹرینڈ لے کے میں لیٹل یورپ چلا گیا لیٹل یورپ پہ جا کے میں نے پھر تھوڑی دیر انزار کیا تقریباً پندرہ بیس میٹھ اور نیکس ٹرینڈ لے کے میں اوڈر سے چلا گیا بروسلز بروسلز جو ہے وہ بیلجیم کا کپٹل ہے جہاں پہ بہت زیادہ جونس ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرینز چلتی ہیں تھالز کی ٹرین تھی جس کا تقریباً پونے تین گھنٹے کا جرنے ہی تھا اور وہ مجھے بروسلز سے تقریباً مجھے اس نے امسٹین ایک پہچانا تھا وہ ٹرین لینے کے لیے ٹرین تھی ٹرین تھی ٹرین تھی لیکن اس میں کوئی سیٹ ٹرین نہیں تھی تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے پی سیٹ مکن کروانی پڑتی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ آور میں جونس ہے وہ مجھے ٹرین ملی تو بروسلز کے جو ہے ٹرین سٹیشن کے پر مجھے ڈیٹ سے دو گھنٹے تقریباً ویٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد میں اپنا نیکسٹ ٹرین پہ بیٹھ گیا اور میں اپنے امسٹر ڈیم کے فائنل جرنی کے طرح فرمالدوا ہو گیا امسٹر ڈیم پہنچا اور جونس ہے امسٹر ڈیم کا جو مین ٹرین سٹیشن ہے وہ ائرپورڈ کا ٹرین سٹیشن ہے جہاں پہ میں اترا اور ادھر سے میرا ہوتل بلکل قریب تھا تقریباً 35 یورو کی ٹکٹ جونس ہے مجھے ملی بروسل سے لے کے امسٹر ڈیم کی تقریباً میرا یہ جو ٹرپ تھا جو میں نے اپنا ٹور مس کیا اس کے اوپر مجھے تقریباً 100 یورو تک کا جنسہ نا وہ لائک لس ہو گیا لیکن میں نے اس کے اندر فیری کو انجوایا کیا میں نے یورپ کی ٹرینز کو انجوایا کیا ڈیم پہ میں گھومانا اور اس کے بعد تقریباً رات کو ساڑھے نو دست پہ جے جو میں اپنے ہوتل میں پہنچ گیا اور میں نے اپنے جو گروپ لیٹر سے ملا اور ان کے ساتھ ہوتل میں چیک ان کیا میرا رومالڈی میرے ٹور کی طرف سے رینج تھا اور اس میں جا کے میں نے نیکس ڈے کے لیے کچھ طرح سا ریسٹ کیا وہاں پھر نیکس کا پلان کیا نیکس ارلی ماننگ مجھے ساڑھے چھے بجے جو ہے نکلنا تھا ہمسٹر ڈیم سے آگے جرمینی کی طرف تو اس کے لیے آپ میری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل تاکہ آر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تاکہ آر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں